ہلو اسلام علیکم آپ سب کو ٹیپے کے نئے اپیسوڈ میں بہت ہم بہت ہم بات کریں گے پاکستان مجھے سعودی عربیہ ورلڈ کپ کالیفائر راؤنڈ ٹو کے میچ کی جو کہ آج شام ساڑھے نو بجے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان کھیلا جائے گا یہ بہت ہی بڑا میچ ہے پاکستانی فوٹبال کے لیے بکوز پہلی دفعہ پاکستانی فوٹبال ٹیم نے ورلڈ کپ کالیفائر کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کالیفائر کیا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کو چھے میچز کھیل لے کا موقع ملا ہے ورلڈ کپ کالیفائر راؤنڈ ٹو میں جو کہ بہت خوشائن بات ہے پاکستانی فوٹبال کے لیے بکوز یہ بہت بڑا اکیین ہے کہ سعودی عرب جیسی بڑی ٹیم جارڈن جیسی بڑ ٹیم ان ٹیم کے پاکستان کو میچ کھیل لے گا موقع ملے گا اور آج کا میچ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عربیا ایک ایسی ٹیم ہے اسیا کی جو ورلڈ کپ کھیلتی رہی ہے ابھی پچھلے ورلڈ کپ پچھلے سال جو ورلڈ کپ ہوا تو اس میں نے ارجنٹینا جو کہ ورلڈ چیمپئنز بنے تھے ان کے خلاف یہ لوگ میچ جیتے تھے تو اس لحاظ سے پاکستانی فوٹبال ٹیم کے لیے اتنا بڑا ایکسپوئر اس سے بہتر ایکسپو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ کھیلیں گے جو سعودی عربیا کی ٹیم ہے اس کے مینجر جو روبرٹو مینچینی ہے وہ مینچنسٹر سٹی کے مینجر رہے چکے ہیں اب پھر اٹلی کی مینجر رہے ہیں اٹلی کے ساتھ وہ یورپین چیمپئن ٹیم کے بھی مینجر تھے تو یعنی ایک بہت بڑا ایکسپیرنس ہے یا یا تورے بھی اسسٹنٹ مینجر ہیں وہ بھی بہت مشہور کھلاڑی ہیں بارسلونا کے لیے کھیلتے رہے پھر مینچنسٹر سٹی کے لیے کھیلت رہے اور ایک بہت ایکسپیرنس ہے اور جو سعودی عرب کے پلیئرز بھی ہیں وہ ابھی پچھلے کچھ چرسے میں اس طرح سعودی لیگ جو روشن سعودی لیگ ہے اس میں اور اس طرح کے بہت ساری کھلاڑی آتے رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایوری ویگ ڈے ان ڈے آؤٹ کھیلتے ہیں تو جب اس طرح کی ٹیم کے خلاف پاکستانوں کھیل لے گا موقع ملے گا تو بہت بڑا ایکسپیرنس ہوگا بہت ایکسپوئر ہوگا کہ بڑی ٹیموں کے گینجٹ آپ کیسے کھیلتے ہیں اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوٹبال کے سروائیول کے لیے بہت ضروری تھا کہ پاکستان دوسری راؤنڈ میں کالیفائی کرے اور اب پاکستان دوسری راؤنڈ میں کالیفائی کرنے سے پاکستانی فوٹبال کو ایک لائف لائن مل گئی ہے یعنی یہ چھے گیمز ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے لیے اور بہت سارے مواقع کا چانس بن سکتا ہے اگر پاکستان ان میچز میں اچھا کرے گا تو پاکستان شاید تیسرے راؤنڈ میں بھی کالیفائی کر جائے تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں پاکستانی فوٹبال کے لیے جو پاکستانی ٹیم کی اگر ہم بات کریں اگر ہم میچ کا تھوڑا سا پریویو کر لیں گے کہ کس طرح کا میچ ہوگا تو پاکستانی ٹیم ایک تو اپنے جو کیپٹن ہے عیسیٰ سلمان جو کہ سینکٹر بیک ہے ان کو بہت مس کرے گی وہ انجری کی وجہ سے نہیں ایویلیبل ہوں گے وہ آزربائی جان کے کلب میں اپنے کلب میچ کے دوران انجرڈ ہو گئے تھے تو جس کی وجہ سے وہ اس میچ کیسا نہیں ہوں گے پاکستان ان کو مس کرے گا بہت ایڈا سیم ٹائی پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر یہ ہے کہ فیفا نے اوٹس خان کو جو ہے کلیئر کر دیا اس میچ کے لیے تو اوٹس خان پاکستان ٹیم کا پارٹ ہوں گے وہ کیمبورڈیا جو راؤنڈ ون کا کالیفائی تھا اس میں نہیں کھیل سکے تھے فیفا نے ان پر اعتراض اٹھایا تھا کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ شاید پاکستان ہی نہیں ہے انڈیا نوریجن کے ہیں بہت وہ سب سورٹ اوٹ ہو گیا ہے جب ان کے دادا انڈیا میں رہتے تھا تب پاکستان یا انڈیا بنائی نہیں تھا تو سارے بڑے سغیر کو انڈیا ہی کہا جاتا تھا تو وہ جو کنفیوئر ہیں وہ کلیئر ہو گیا پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے انگلین میں وہ میڈ فیلڈ کھیلتے ہیں تو یہ اچھی ایڈیشن ہیں پاکستان ٹیم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے سعودی عربیہ 57th رینگ ٹیم ہے پاکستان 193 رینگ ٹیم ہے بہت ڈیفرنس ہے دونوں ٹیمز میں تو ہمیں اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بلکل لو رکھنی چاہیے لو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ ہم شاید میچ جیت جائیں یا ہم شاید ڈرو کر لیں بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ہار جائیں تو یہ کوئی ایکسپیکٹیڈ ڈیزلٹ نہیں ہوگا یہی ایکسپیکٹیڈ ڈیزلٹ ہوگا اور ہمیں اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور ایز لانگ ایز ٹیم فائٹ جس طرح سٹیفن کانسٹنٹائن نے میچ سے پہلے پریس کانسٹنٹ بھی کہا کہ یہ پاکستان کی ٹیم آپ کو فائٹ کرتی بھی نظر آئے گی تو اس لیے we should back our team as long as they fight اور اس کے بعد بشک میچ ہار بھی جائیں تو ہمیں بہت دسپوائنٹ ہونے کی ضرورت all we want is them to go out there and play with freedom اور اپنا بیسٹ فوٹبال کھیلیں اور اس کا ٹینشہ نہ لیں کہ ہمیں زیادہ گول پڑ جائیں گے یا وہ ہوگا وہ اگر آپ اچھا کھیلیں گے تو آپ ڈرو بھی کر سکتے ہیں جیت بھی سکتے ہیں اگر پاکستان ڈرو کر لیتا ہے یا جیت جاتا ہے تو یہ کسی میریکل سے کام نہیں ہوگا all we because کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پاکستان جو ہے وہ آپ یہ کیا بات کریں بات یہ ریلسٹک بات ہے because پاکستان کی فوٹبال ٹیم ابھی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ سعودی ارے بیا اس طرح کی بڑی ٹیم کو اوٹ رائٹ لی جا کے ہرا سکے تو اگر پاکستان ان کو ہرائے گا تو وہ ایک بہت بڑا اپسیٹ یا میریکل ہی ہوگا اور ابھی ہمیں اپنی فوٹبال کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں لیگ ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اپنے کھلاڑیوں کی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سعودی ارہب کو آرام سے ہرا سکیں گے یا ہمیں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے تو اس لیے ایکسپیکٹیشن تھوڑی رکھنے کی ضرورت ہے بٹسٹل یہ امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم فل جان مارے گی اور اپنا ہنڈر پرسن دے گی اور سعودی ارہب کی ٹیم کو ٹف ٹائم دے گی اور یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اسی طرح پھر اگلے ہفتے پاکستان اسلامباد میں تاجکستان کو ہوسٹ کر ہے جو ورلڈ کپ کالیفائر کا ہی میچ ہے اس میں تاجکستان اسلامباد آئے گی تو وہ بھی ایک بہت بڑا میچ ہوگا اس میں پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس اسلامباد میں میچ ہوگا پاکستان کی ہوم کراؤڈ ہوگا جس طرح کمبوڈیا کے میچ میں اتنا بڑا کراؤڈ آئے تھا تو تاجکستان کے میچ میں بھی آئے ایم شور کہ اس سے بڑا کراؤڈ آئے گا تو یہ دونوں میچز بہت امیزنگ ہیں فوٹبال کے لیے اگر آپ کرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تنگ ہیں تو آپ کے لیے بہترین چانس ہے کہ آپ کسی اور پاکستانی سپورٹ میں بھی انٹرسٹ شو کر سکیں پاکستان فوٹبال ہے پاکستان فوٹبال ٹیم بڑے عرصے کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایک اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملی ہیں تو اس لحاظ سے آپ سب کو وہ میچ ضرور دیکھنا چاہیے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے جو لوگ اسلامباد میں ہیں تو ان کو تو اکیس تاریخ کو میچ بھی ضرور دیکھنے جانا چاہیے بہت بڑا اکیین ہوگا بہت بڑا میچ ہوگا اور اپنی ٹیم کو جتنا سپورٹ کر سکیں اتنا کم ہوگا اور ایک اور جو سب سے اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے یہ بھی گولڈن اپیچونیٹی ہے کہ وہ اگر اچھا پرفارم کرتے ہیں اس گیم میں تو پوری دنیا کی جو نظر ہے وہ ان پہ پڑے گی اور پہلے تو ہی ہوتا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو ایس اچھ مواقع ہی نہیں ملتے کہ وہ اپنی گیم شو کر سکیں بہت اگر اس طرح یہ کسی میچ میں آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں آپ اپنی سکل شو کرتے ہیں اپنی گیم شو کرتے ہیں تو ساری دنیا کی جو آپ پہ ہیں وہ نظر آتی ہے بہت سارے کلابز ہیں وہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہتر اپرچونیٹی پروفیشنل اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں بہتر ایکسپوریر کی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں ایون اگر اس میچ میں پاکستان اچھا کھیلتا ہے تو پھر اور ٹیمز جو ہیں وہ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف کھیلنا چاہیں گے تو یہ ساری بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں پاکستان فوٹبال کے لیے ہم اپنی پاکستان ٹیم کو بیسٹ وش کرتے ہیں کہ they will do great بے شک جیتنا سکیں اگر ڈراؤ بھی کر لیں گے تو وہ کسی جیت سے کم نہیں ہوگا اور تاجکستان گیم کے لیے بھی بیسٹ وششش ٹو دور ٹیم اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بہترین سے بہترین ریزلل جو ہے وہ حاصل کر پائے گی اس سے بعد ہم آپ کو فوٹبال کے بعد لے چلتے ہیں سنوکر میں سنوکر سے بہت اچھی خبر ہے کہ ایسر نمزان جو ہیں انہوں نے فائنل تک پہنچے ہیں فائنل میں اللہ وہ ہار گئے اپنے سائپرس کے کلیگ سے فائنل میں پہنچنا ایک بہت اچھیومنٹ کی بات ہے اس میں انہوں نے انڈیا کے پنکر جڑوانی ہیں ان کو 5-0 کے مارجن سے رہایا جو کہ کافی مشہور کھلاڑی ہیں ان کو 5-0 کے مارجن سے رہایا اچھیومنٹ نہ صرف یہ بھلکہ محمد نائم محمد نائم بھی پاکستان کے ہیں وہ بھی سمی فائنل تک پہنچے تھے دو پاکستانیز ہیں ایک فائنل تک پہنچتا ہے ایک سمی فائنل تک پہنچتا ہے تو یہ سنوکر کی فیلڈ سے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ حسن نمزان تو بہت ینگ ہیں تو وہ آگے بھی اسی طرح اپنی کارکردگیوں جاری رکھیں گے پاکستان کو سنوکر میں اور بہترین سے بہترین جو ہے وہ اچیومنٹس اور سکسس دلاتے رہیں گے سو یہ تھی ہماری آج کی ٹی پی کی اپیسوڈ لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں پیٹرن بنتے رہیں اور ہمارا شو ضرور دیکھتے رہیں آپ کے کوئی بھی سوالات ہو کوئی بھی کومنٹس ہو تو وہ ہمیں ضرور اپنے کومنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے بتائیں اور ہم ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کریں گے اگلی اپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ